گھروں میں گھروں میں انکم پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے میری بینے سن رہی ہیں اور پھر سنیں گی شوہر کم کما کے لائے میں عصوہ بیان کر رہا ہوں مگر مجبور ہوں کہ وقت اتنا کچھ تھا تھوڑے کما کے لائے تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں ماں ناراض ہو جاتی ہیں اس سے میں گھر کیسے جلاؤں گی یہ تنا کچھ کما کے لائے رزق اللہ دیتا ہے کسرتیں نہ مانگا کریں رب سے برکتیں مانگا کریں رب سے تھوڑو میرا برکتیں عطا کر دے تو سکون مل جاتا ہے حضرت علی شہر خدا ایک دن گھر تشریف لائے اس وقت فاطمہ دیکھئے کیا رہنمائی کر رہی ہے تشریف لائے حضرت علی نے فرمایا کچھ کھانے کو ملے گا حضرت فاطمہ نے افسردہ لہجے میں کہا علی دو دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرا حسن اور حسین اور میں دو دن سے بھوکے حضرت علی حسین میں آئے لڑنے کے انداز میں کہا دو دن سے میرے بچے اور بیوی بھوکے ہیں تم نے مجھے بتائی نہیں میں کچھ بندوباس کرتا سلام اس کامل حسنی کو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میں بتا دیتی مگر رخصتی کے دن میرے بابا نے مجھے نصیت کی تھی کہ شوہر سے مطالبے مت کرنا شوہر سے چیزیں مانگ کے تنگ مت کرنا تم سبر کرنا اللہ عطا فرمائے گا علی سے چیزیں مانگنا نہ کہ علی آپ کی صورت میرے سامنے تھی بھوک برداس کرنی مگر آپ سے کھانے کا مطالبہ نہیں کیا حضرت علی کی جو کفیت وفا شار بیوی اور شمجداری اور قربانی وہ آپ جانتے ہیں یہ روایت سن کے آپ کی جو کفیت ہوئی ہے تو اس مقام پہ حضرت علی باہر نکلے کہ میں کرز ہوں کسی سے ایک درم کرز لیا کہ میں کھانا لے جاؤں بیوی بچوں کے لئے اور ایسی وفا شار وہ ایک کرز لے کے پلتے راستے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت مقداد ملتے ہیں آنکھیں نم ہیں چہرہ اترا ہوا ہے حضرت علی نے فرمایا مقداد یہ کیا صورتحال ہے فرمایا ہے مولا گھر میں بھوکنے دیرے ڈالے بچے بھوکے پیاسے کوئی کمائی کہیں سے نہیں ہے بچے کی رونے کی آواز برداشت نہ کر سکا تو گھر سے باہر نکل آئے کئی دن سے تسلیہ دے رہا ہوں حضرت علی نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک دینار جو گھر کے لئے کرد مانکے لارہے تھے وہی دے دیا کہ جاؤ اپنے بچوں کو کھانا کلاو حضرت مقداد کے لبوں پر مسکرہ ہٹا گئی وہ چلے لے حضرت علی شہرِ خدا سر جھکائے گھر میں آگئے جب آتے ہیں تو آقا بھی بیٹھیں گھر میں تکلیف ہو بی بی بھوکی ہو بچے بھوکے ہو کچھ کبھا کے نہ لائے ہو اور سسر گھر میں بیٹھا ہو تو بتاؤ کیا کیفیت ہو حضرت علی گھر کو شریف لائے حضرت علی نے فرمایا آو علی بیٹھو حضرت علی بیٹھے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کھانا لاؤ حضرت فاطمہ کمرے کے اندر شہ گئی دعا اٹھتا ہوا بھنے ہوئے گوش تازہ خوشبودار روٹیاں آئیں اور آقا کے سامنے رکھیں حضرت علی کے سامنے آقا نے فرمایا فاطمہ تم بھی آؤ حسن حسین کو بلاؤ حضرت علی کبھی فاطمہ کو تکتے ہیں کبھی کھانے کو تکتے ہیں پوچھیں فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے چلتے ہیں ہو احمد اندللہ علی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ درم جو تم رب کے راہ میں خات کر کے آئے ہو اس کے بدلے رب نے کھانا عطا فرمایا اللہ یہ بھوک پیاس میں کافی دفعہ معافی مان چکا ہوں کہ میں اس شاپے کا کون سا گوشہ بیان کروں کس لحاظ سے آج کی مائیں بہنیں بیٹیں حضرت فاطمہ کی صیرت کا متعلہ کریں کہ وہ بھر جنت کا منمونہ کیا جنت کی ساری سرداری اس گھر کو کیوں عطا کر دی گئی تھی حسن حسین اور فاطمہ کو جنت کیوں عطا کر دی گئی یہ وہ قربانیاں تھی یہ وہ تردیت تھی جو نبی نے عطا کی جو تو ختیجہ تلقبرہ نے عطا فرمائی حضرت فاطمہ پچوں کو پانتے تھی دوت بھی پلاتی تھی تو ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے حجرے سے نکلتے تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے جب حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرتے بلان نے ابھی آسان نہیں دی حضرت فاطمہ کے حجرے سے چٹلی چلنے کی آواز آ رہی ہے ساتھ قرآن کی تلاوت آ رہی ہے حضرت فاطمہ دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی حضرت فاطمہ کھانا پکاتی تو تلاوت کرتی حضرت فاطمہ چکی چلاتی تو قرآن پڑھتی اللہ کا ذکر کرتی اپنے بابا کو یاد کرتی پھر حسین جیسا بیٹا نہ ہو پھر حسین جیسا بیٹا نہ ہو آج کی ماں بہنیں بیٹیاں بابوزو رہیں کام کاج کرتے وقت اللہ کا ذکر کریں پھر وہ اولاد پیدا ہوگی جس کے رگو پیر مصطفیٰ کا درد ہوگا جس میں قرآن کی تلاوت کی چاسلی ہوگی جس میں جرت و بہادری ہوگی استاذ عمر کررم حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادر مدد اللہ علیہ خطاب فرمایا امام حسین کی صیرت پر امام حسین کی قربانیوں پر اور بات خطاب کے کسی غیر مسلم صحافی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ نے امام حسین جیسے صیرت بیان کی کیا پھر بھی حسین پیدا ہو چکتا ہے کہ پھر حسین آ سکتا ہے اس کے جواب بڑے ہیں مگر مرد کلندر مجدد روان صدی نے جو ایک جملہ دیا کہ صحابی تو حسین کی بات کرتا ہے مسئلہ فاطمہ کا ہے آج کی بائیں فاطمہ جیسی ہو جائیں تو اللہ بیٹے حسین جیسے اطا فرما دیتا ہے آج کی بیٹیاں فاطمہ جیسی باہیا ہو جائیں تو اللہ زینب جیسی بیٹیاں اطا فرما دیتا ہے مسئلہ حسینیت کا نہیں مسئلہ فاطمیت کا ہے گھروں میں صیرت فاطمی نافذ ہو جائے آج کی ماں بین بیٹی چادر فاطمہ کا حیاء کر لے زہد عبادت تقوی میں حضرت فاطمہ کی صیرت اپنا لے گھر میں حضرت فاطمہ کی خوشبو آ جائے تو شہر علی جیسے ہو جائیں گے اولاد حسن و حسین جیسے ہو جائیں گے زندگی بدل جاتی ہے عورت کا کردار سمر جائے تو عورت کے کردار میں خوشبو آ جائے تو بھائی شرمساروں کے بدل جاتے ہیں بیٹے راہ راست پہ چلتے ہیں دودھ کی اثر کی وجہ سے شہر کو اللہ کامل ایمان اتا فرماتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے کامل ہستی حضرت فاطمہ نیپال کے دیئے حسن و حسین حضرت علی شہرِ خدا اور میں کہاں پہ ختم کروں میں حضرت فاطمہ کی زندگی کے آخری دن پہ ختم کرتا ہوں حضرت فاطمہ کی جب رخصتی کا وقت آیا زندگی میں حضرت فاطمہ اپنے گھر سے نہیں نکلی ایک دفعہ نکلی تو نبی کے حکم پر جب مباحلہ تھا حیسائیوں سے کہ فاطمہ چادر سنبھال کے پردہ تھا اسمت ہے مگر آج دین کی بات ہے چادر لے اور بابا کے برابر دسمن کے سامنے آ جا کہاں جب دین پیان پڑے تو فاطمہ یہودیوں اور حیسائیوں کے درمیان چادر سنبھال کے آ جاتی ہے یہ عثمہ منحاج القرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ حسین پالو حسن پالو علی کی خدمت کرو مگر جس دین کے لیے حسن و حسین اطا کیے جب اس پر کڑا وقت آئے پرتے کا خیال تم رکھنا تم جب دین کے لیے نکلو گے اللہ بغیر جنگوں کے فتح اطاف فرما دے گا اسلائے معاشرہ اطاف فرما دے گا دوسرا حضرت فاطمہ کا جنازہ نکلا اس کے بغیر حضرت فاطمہ ضرورت کے بغیر نہیں نکلی مگر سنیں میری ماں و بہنوں و بیٹیوں اور غیرت مند مردوں حضرت فاطمہ پریشان تھی حضرت امی عمیس کا بی بی آپ پریشان ہیں کہتے مرنغ ہے میں سوچتی ہوں میرا جنازہ کیسے جائے گا لوگ دیکھیں یہ فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے کاکیوں کا پردے کا خیال بعد مرنے کے بھی ہے کس طرح اس طرح مجھ پہ چادر ڈالی جائے اس طرح مجھے کفن پہنایا جائے کہ میرا پتہ نہ چلے امی عمیس فرماتی ہے میں نے حبشا کے علاقے میں ایک جنازہ دیکھا کہ لوگ اس طرح اپنے میتوں کو لے جاتے ہیں کیسے خجور کے تنے کو خجور کی لکڑی کو موڑا کپہ بنایا اس پر چادر ڈال دی اندر پتہ نہیں چلتا تھا مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بچی ہے بڑھ ہے جوان ہے آخری دن ہیں اور جب جنازے کی چارپائی کو اس قدر پردے میں دیکھا مسکرہ پڑی کا بس میری آخری سفر کے لیے یہ کافی ہے میری غصیت ہے کہ مجھے اپنے لیے خود بنایا آخری دن تھا سنو میرے ماں و بہنوں بیٹیوں حضرت علی شیرِ خدا کو فرمایا آج دور مت جانا حضرت علی نے فرمایا کیوں کہ آج میں اپنے بابا کے پاس جا رہے ہوں حضرت علی جانتے تھے فاطمہ ہے جو مو سے نکلتا ہے وہ رب پورا کرتا ہے تھوڑی دیر گزری گندم اٹھالی اور چچکی چلانے لے حضرت علی نے فرمایا فاطمہ ادھر تم کہتی ہو میرا آخری دن ہے اب یہ چکی چلانے لگی ہو آخری دن بھی روک کے کہتے ہیں علی ہاں جانتی ہو مگر آٹا پیسوں گی روٹیاں بناوں گی آخری دفعہ حسن اور حسین اور زینب کو کھلاؤں گی کیا خبر میرے بعد یہ معاشرہ میری اولاد کے ساتھ کیا کریں یہ ماں تھی جو ایک ماں کو بتا رہی ہے کہ اولاد کی تربیت کا حق کتنا ہوتا ہے میلے کپڑے سارے گھر میں اٹھا لی اس طرح کے ڈیٹرجن پاؤڈر نہیں تھے سابر نہیں تھے کپڑے دھونا ایک مشکل کام تھا پانی نہیں ہوتا تھا کپڑے دھونے بیٹھی حضرت علی نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو کہا ماں ہوں بی بی ہوں آخری میلے کپڑے بھی خود دھو کے دینا چاہتی ہوں اور ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں نہ جانے بعد میں میرے بیٹوں کے کپڑوں کا رم کیا حضرت علی شہرِ خدا بچوں کو لے کے باہر نکلے کھانا کھلایا بچوں کو تیار کیا حضرت علی کو تیار کیا آج کی عورت کو سمجھا گئے کہ عورت کی عظمت گھر کے کام کاز میں ہے نوکرانیوں رکھنے میں نہیں ہے گھر کے کام سے فرار میں نہیں ہے عظمتِ فاطمہ یہ ہے کہ آخری سانس میں بھی گھر کے کام تو کر اللہ تجھے عزتِ عطا فرما دے گا آج اولادِ نافرمان کیوں ہیں آج بیٹیاں ماں کی بات کیوں نہیں مانتی آج بیٹے ماں کے قدموں میں جنگتِ تلاش کیوں نہیں کرتے جو اولاد نوکرانیوں کے ہاتھ پلے پڑے جو اولاد فیڈروں پہ پلے پڑے وہ کہاں ماں باپ کا حق ادا کریں مائے دودھ کا حق ادا کریں تربیت کا حق ادا کریں اولاد پھر ماں باپ کو سر کا تاج بنا دیتی ہیں یہ حضرت فاطمہ سمجھا گئی اور پھر خود کفن پہنا خود غسل کیا چارپائی پہ لیٹ کے کلمہ پڑھ کے مسکر آ کے کہا میں تو چلی بابا کے پاس تم تمام میرے رب کے حوالے یوں مختصر سی شاندار زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو گئی میں کاثر ہوں اسوے فاطمہ بیان کرنے سے میں معافی چاہتا ہوں اور قدرت سے رب سے کہ یہ مجھ جیسے کمزور بدعمل شخص کا کام نہیں کہ وہ گوشے بیان کر سکے ہم نے تو حض کے طور پر ہم نے تو رونے دھوانے کے لیے ہم نے تو فقط مجلس کربانے کے لیے حضرت فاطمہ کی چند باتیں بیان کر دی ہم بے خبر ہیں سیرت فاطمہ سے منحج القرآن آج کی ماں بہن بیٹی کو سیرت فاطمہ پر عمل کی دعوت دیتی ہے معاشرے میں پھر سے حضرت فاطمہ کا درس اور درد عام کرنے کی ضرورت ہے یہی وجہ منحج القرآن ومن لیگ بنانے کی ہے عورت کو دین کے کام میں سریع کرنے کی ہے طاہر القادری پہ فتوے لگے کہ عورت کو مرد کے برابر لاکھے کھڑا کر دیا عورت کو دین کا کام پہ لگا دیا یہ درس حضرت فاطمہ کا تھا کہ گھر کام بھی جو سبھال لے اور دین کا جھنڈہ بھی اٹھا لے وہ وقت کی ولی اللہ ہے پردے کی پاسداری کرتے ہوئے آج کی عورت اگر گھر کے کام کی ذمہ داری کے ساتھ دین کا کام اٹھا لے تو وہ عورت قابل سلام ہے وہ قابل رشت اللہ نے جس کو ایسی بیٹی اطاف فرمائی روز حشر بھی اللہ رب العزت حضرت فاطمہ کا مقام دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی شیر خدا ہیں رابی ہیں کہ میدانِ حشر بپا ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا ایک ندہ بلند ہوگی سروں کو جھکا لو ہر خاص عام ہر ولی ہر نبی ندہ سنے گا سروں کو جھکا لو آنکھوں کو جھکا لو کیا غاملہ ہے رب کا زہور زہور حضور زہور رب کا حسن تو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سروں کو جھکانے کے لیے کیوں کہا جا رہا کہ گرگنے جھکا لو آنکھیں نیچی کر لو نبی کی پیٹی علی کی پیوی حسنین کی امہ فاطمہ تو زہرہ کی سواری گزرنے والی ہے حشر میں سر جھکا دیے جائیں گے حضرت فاطمہ کی سواری گزرے دی یہ ہے مقام فاطمہ یہ ہے تقریم فاطمہ یہ ہے نابوس عزت نشوہ یہ ہے سید النشا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سواری سے اترے گی جنت کی طرف نہیں جائیں گی میرے آقا نے فرمایا بیٹی کے ہاتھ میں کچھ رنگین کپڑے ہوں گے جو خون سے لط پتوں گے خون سے لط پت کپڑوں کو لے کے عرش کا پایا پکڑ کے حضرت فاطمہ فرمائے احقب الحاکبین اے اللہ جنت اور دوزت کے فیصلے بعد میں کرنا آج ایک ماں حسین کے خون کا حساب مانگتی ہے آج کربلا کے خون کا حساب مانگتی ہے عرش پر بھی لزہ تاری ہو جائے گا حساب کتاب روک دیا جائے گا پہلے خون کا حساب ہوگا پھر جنتوں کا حساب ہوگا یزیدوں کے چہروں سے پردے ہٹا دیے جائے گی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا حضرت فاطمہ کو حق دے دیا جائے گا قاتل میں چھپ سکتا شہیدوں کا خون رائے گاں نیک جاتا قربانیاں رنگ لاتی ہیں وہ کربلا سے لے کر مارڈر ڈاؤن سے لے کر ختم نبوت پہ قربانیاں دینے والے ختم نبوت کی خاتر جانے دینے والے یہ رائے گاں نیک جائیں گے یہ خون دنیا میں بھی رنگ لائے گا اور جنتیں بھی عطا کرے گا حضرت فاطمہ کو اعلان ہوا کہ جس جس نے تجھ سے اور تیری آن سے محبت کی فاطمہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلی گا میں میرے پاس لفظ نہیں جس پر میں ختم کروں میں سہاراں لوں گا حضرت علامہ اقبال سے آپ فرمائیں علامہ طاہر اور قادری کی بات کروں گا تو کسی کو اتراز ہوگا چونکہ زندہ بندے سے اختلاف مسلمان کی عادت بن گئی ہے زندہ بندے اور جو فوت ہو جائے پھر اس کی قبر اور اس کی لفظ وہ بھی مانتے ہیں جو زندگی میں اے علامہ ایک علامہ کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے زندگی سر کر رہی ہے آج حضرت علامہ اقبال ساری بات بیان کر کے جب فرماتے ہیں سجد النصاح کو فرماتے ہیں میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا کہ مریم تجھے اللہ نے اتنا مقام کیوں دیا کہ مریم کو صرف ایک حضرت عیسیٰ کی وجہ سے اللہ نے اتنا مقام عطا فروایا اور میں سوچتا ہوں کہ ایسیٰ نے صدام کی وجہ سے حضرت مریم کو اتنا مقام ملا جس کے پاس تین ہستیاں ہوں مصطفیٰ جیسا بابا ہو علی جیسا سرطاج ہو حسین جیسا بیٹا ہو تو اس عورت کو رب نے کتنا مقام عطا اور جس پر میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قشت علامہ اقبال فرماتے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی بارے علامہ اقبال نے فرمایا رشتہ آئین حق زنجیر پاس کہ لوگو شریعت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا نہیں کہہ سکتا چونکہ شریعت نے میری پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہے پاس فرمانے چونکہ مصطفح اور مجھے میرے آقا کی حکم نے پابند کیا ہوئی ہے مجھے نبی کے حکم نے پابند کیا ہوئی ہے تم نے سوال بڑا کر دیا شریعت کی بیڑیاں نبی کی پابندیاں ورنہ ورنہ کیا کہتے اے آپ علامہ آپ حضرت وگرنہ ورنہ گردت ترپشے قردیدہ سجدے ہائے ہائے کھایا علامہ اقبال فرماتے ہیں دلوں کو تھام کر سنیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قول اور شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو لوگو اقبال کا عقیدہ سن لوگ میں حضرت فاطمہ کے قبر کا تباق کیا کرتا اور خاق بر اور حضرت فاطمہ کی قبر کی خاق پر علامہ سجدے کیا کر اگر شریعت کی پابندی اب اس سے آگے کیا عقیدہ میں بیان کروں کیا بقام بیان کروں لوگ کافے کا تواف کرتے ہیں علامہ کہتے ہیں مجھے اجازت ہوتی تو حضرت فاطمہ کے قبر کا تواف کرتا لوگ اللہ کو سجدے کرتے ہیں کہ مجھے باد اللہ کے اجازت ہوتی تو فاطمہ کی قبر پوچھ دے گا میں نے یہ لفظ پڑے تھے کل رات کو حاجی صاحب سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا یہ بات میں صبح بتاؤ چونکہ میں خود اس سے حضر لینا چاہتا ہوں بیان کر کر حضرت فاطمہ اللہ نے مجھے گناہ گار کو ناپاک قدموں کو پہلے بھی مکہ مدینہ عطا فرمایا مگر اس طقہ میں جیسے بتایا چند دن پہلے اور تحدیس نعمت کے طور پر آج کس جگہ اس لیے بتانا چاہوں کہ آپ بھی اس بات کے گواہ ہو جائیں اور یہ ٹاپک میں نے خود نہیں چنا جو بیان کیا میں عمرے سے واپس آیا تو مجھے مرکز نے بتایا آپ کے ذمہ یہ ٹاپک ہے اب کڑیوں سے کڑیاں دیکھیں میرے پاس کوئی اسواب نہ تھے عمرہ جانے کے تیار تو پندہ ہر رب تو ہوتا ہے مگر ظاہری طور پر کوئی تیاری نہ تھی پچھلے ماں ایک جگہ پر حضرت فاطمہ کی ولادت کا تذکرہ میں نے کیا وہ خطاب کیا کیا رنگ تھا اس خطاب کی تیاری کے دوران حضور شیخ علی اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا ایک خطاب کا قلق میں نے سنا آپ فرماتے ہیں حضور شیخ علی اسلام کہ میں جب مدینہ جاتا ہوں ڈائریکٹ حضور کے قبر انور پہ نہیں جاتا وگرنہ عاشقوں سے پوچھئے بیتاب ہی ہوتی ہے کہ میں جت پہنچ جاریوں کے پاس عشق بیتاب کر دیتا ہے وگر حضور شیخ علی اسلام فرماتے میں ڈائریکٹ قبر پہ نہیں جاتا حضور شیخ علی بابا کو کہیے ہمارا کتہ آیا ہے حضری قبول کر آپ کہیں گی تو مجھ گناہ گار کی حضری قبول ہوگی جو مام ہوگا ملے گا حضور شیخ علی السلام فرماتے میرا معمول ہے میرے دل سے ایک ہوق اٹھی کہ میں پچھلی دفعہ گیا تھا مجھے تو اشباب کا پتہ نہیں تھا اب اللہ مجھے موقع دے گا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا یہ فقر دل میں خیال آیا دعا مانگی یقین کیجئے کتنے لجبال لوگ ہیں کتنی نظر ہے یہ رات کا آدھا پہر تھا صبح میں اٹھا اور سفر شروع کی ایک مجھے گال آئی سلام کیا مصور آتا میں کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے کہتے ہیں وہ اپنے دوستیں عزیز ہیں کہتے ہیں حضور تیاری کریں میرا جی چاہتے میری گھر والوں کے ساتھ آپ بھی چلے جائیں میں نے کہا سعید الحسن یہ آپ نہیں بول رہے یہ کوئی اور بلوا رہا ہے اور اسی ہفتے اللہ رب نے مجھے حاضری یہ کمال ہے حضرت فاطمہ سے نسبت کا میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جو تجھے ناراض کرتا ہے اس سے رب یہی وجہ ہے کہ منحاج قرآن اہل بیت کی محبت پر مر مٹنے کا دست دیتا ہے یہ دا سات پانچ گزر گئے اور یہ زندگیاں بھی گزر جائیں گی آؤ امام حسین کے مشن کو سمجھو حضرت فاطمہ کے حسین کو سمجھو منحاج قرآن فقط اتنا چاہتا ہے کہ سیرت فاطمہ کی ہو اور مشن حسین کہو تو یہ زندگی جنتوں سے بڑھ کر ہو جائے گی دعا کرتا ہوں آج آپ نے اتنی دیر مجھے برداش کیا اللہ رب العزت ان لفظوں کے صدق آپ کے گھروں میں حضرت فاطمہ کی چادر کا سایہ اتا فرمائے ماں بہن و بیٹیوں کو برکت اتا فرمائے اور اس درست کے انعقاد میں منحاج القرآن کے جتنے احباب نے اور اہل سنت والجماعت اور مسجد حاضر جو اشتہار میں جس نے بھی کیا اللہ ان تمام کو حضرت فاطمہ کے قبر کی جلد حاضری عطا فرمائے حضر سابق اس بار بھی منحاج القرآن کے زیر احتمام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صدگت میں سالانہ اعتقاب ہونے جا رہا ہے جس میں ہمیشہ حویلی لکھا کہ نہ صرف شرکا ہوتے ہیں بلکہ انتظامیوں میں ساتھی نظر آتے ہیں اب بھی میں آپ کو باقیدہ اطلاع دے رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی شریف کیجئے اللہ روز حشر مجھے اور آپ کو حضرت فاطمہ کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے جزا قبول